دوستو دوستو اس وقت رات کے دیر دو بجے ہے اور میں سہری کے لیے بھی اٹھا ہی تھا اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں اور خصوصا پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بہت سی چپٹرز کھلتے چلے جا رہے تھے اور یادوں کے دریچوں سے میں نے بہت سی باتوں کو سوچا اور میں نے کہا بہتر ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ آپ سے میں کوئی گفتگو کرلوں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک کردال عدلیہ کا ہے جس نے ہمیشہ اپنے منفی اور شرمناک عمل سے عوام کو مایوس کیا پاکستان اگر آج اقوام عالم میں ریندہ درگاہ ہے تو اس کو اس مقام رضالت تک پہنچانے میں بڑا حصہ اس عدلیہ کا ہے کہنے کے تو یہ نظام برطانوی سامراج کا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بریڈش ایمپیریلزم کے قائم کردہ عدالتوں میں اس دور میں اس طرح کی بے انصافیہ ہمیں دیکھنے کو ہو یا سننے کو نہیں ملتی لیکن پاکستان کی تخلیق کے بعد جس طرح کے گھٹیا اور ابن الوقت اناثر کو عدلیہ کی بڑی بڑی پوزیشنز پر برنجمان کر ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے ابتدا سے ہی اپنے سفلیپن کا اظہار اپنے فیصلوں میں کرنا شروع کیا اور اس کی نظیر بھی پھر دنیا میں کسی اور ریاست میں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان عدل و انصاف کے میدان میں دنیا کی بترین ریاستوں میں شامل ہے یعنی 148 بھی نمبر پر ہے اب تو میرا خیال میں یہ بھی فگر پچھلے سال کا ہے آپ تو مزید بڑھ گیا ہوگا یہ انصاف کی بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھنے والے یہ مسخریں ان کو نہ تو حیاء ہے اور نہ کوئی شرم میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا کہ میں اس قسم کے بے باقانہ گفتگو اگر آج کر رہا ہوں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر رہا ہوں اب دیکھیں پاکستان کے پہلے گورن جنرل قائد عظم محمد علی جنہ کے احکامات سے فیڈل کورٹ آف پاکستان کے قیام فروری 1948 کو ہوا جس کے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید تھے اور ان کو کس وجہ سے تائیناتی نصیب ہوئی یہ پھر الگ موضوع ہے اس پھر الگ سے ہم گفتگو کریں گے لیکن 29 جون 1954 کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازہ جج محمد منیر کو تائینات کیا گیا جس کے بدلام ترین نظریہ ضرورت فیصلے نے اس ملک کے سیاسی بنیادوں میں زلزلہ پیدا کر دیا جس کے جھٹکے آج بھی ہمیں محسوس ہوتے ہیں بلکہ لگ رہے ہیں اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جسٹس انور زہیر جمالی جو 30 دسمبر 2016 کو ریٹائر ہوئے اور میاں ساکب نصار نے اگلے دن عوضے کا چار سبھالا اس ملک میں پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ آسیب کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے انہی عدالتوں میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جسٹس اے آر کارنیلس جیسی ہستیاں بھی رہی جو انہوں نے بطور چیف جسٹس اپنے فرائض سر انجام دیئے جن کا دامن کبھی داغدار نہ ہوا اور یہ وہ وحد شخصیت ایسی ہے جس کو سپرم کورٹ آج بھی فخریہ طور پر بطور رول مارڈل پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے پونے آٹھ سال بطور چیف جسٹس کام کیا اور درکشان باب رکم کیے اس کے بعد شیخ انوارالحق جسے جنرل زیاالحق کی اشیر بات سے 23 دسمبر 1977 کو چیف جسٹس بنایا گیا نے محض اپنی تین سالہ اور 183 دنوں کے منصب کے لیے پاکستان کے سب سے عظیم رہنما زرفکار علی بٹو کو موت کی سزا سنا کر ساری زندگی کی کالک اپنے چہرے پر تھوم دی جنرل زیاالحق جو غاسب تھا آمر تھا نے اسی سپرم کورٹ کے بے شرم ججز کو اپنے مخالف بٹو کو موت کے سزا آگاٹ اتارنے کے لیے استعمال کیا اور بعد میں اسی بیٹ میں شامل ججز نے بڑی بے شرمی اور حد درجہ کمینگی سے اعتراف بھی کیا کہ ان پر دباؤ تھا بلکہ آپ کو تو لسیم حسن شاہ کا اور کچھ اور بھی ججز صاحبال کے انٹریوز یاد ہوں گے لسیم حسن شاہ نے تو یہ کہا تھا کہ لوکری ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے ہر ایک کو اتنا دریر نہیں ہوتا کہ وہ نوکری کے لیے کو ٹھوکر مار دے اور دل کی یا انصاف کی بات کرے اور پھر اس نے دوسری بات یہ بھی کی تھی کہ ججز صاحبال کو بھٹو صاحب سے ذاتی رنج تھا ان کو رنجش تھی ججز نے تاریخ کا وہ سب سے بیانک فیصلہ کر کے پاکستان پر شبخون مارنے والوں کو زندگی عطا کر دی تھی اور عوام کو طویل عرصے تک مارشللہ کا چہرہ دیکھنا پڑا جہاں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک میجر اور کرنل لیول کا ایک فراون صفت انسان اپنی الار غرور میں تنہ ہوا بیٹھا ہوتا تھا سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارتے تھے سزائیں دی جاتی تھی طویل مدت کی سزائیں سناتے تھے اور اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو سامپ سنگا رہا یہ جنرل زیا کے لیگل فریم آرڈر کے تحت حرف بھی اٹھاتے رہے سر جھکائے مارشل آئیڈمیسٹریٹر کے احکامات کو منوان اس پر عمل بھی کرتے رہے سپریم کورٹ کے ججز سہبان میں اب کن کن کا نام لوں محمد حلیم افضل زلہ رسیم حسن شاہ جوید اقبال اور بابا چومہ چٹا ایش ڈوگر میاں ساکپ نسار اور بابا ریمتہ بلکہ میں کہوں گا بابا زیمتہ ڈیم بابا ڈیم جیسے آپ کہتے ہیں آصف سعید خوصہ گلزار آمد حالیہ چیف جسٹس عمر عطاب اندیال جو اس وقت سخت سخت متنازہ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم لیکھ رہے ہیں کہ باری سپٹمبر میں قاضی فازل عیسیٰ اور اجاز الحسن اس کے بعد اجاز الحسن نے آنی ہے جس نے انہوں نے یکہ با دیگرے چیف جسٹس اپنی سینرٹی کی حوالے سے بننا ہے اب دیکھیں جمہوریت کی بسات کو لپیٹنے کے لیے جو منصوبہ بندی اسٹیبلشمنٹ نے دو ہزار دس میں تیار کی تھی اور انہوں نے اندھیروں میں غرق اور سخت مایوسی کا شکار عمران خان پر اپنا دست شفقت رکھا اور اس سلسلے میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری نے اس منصوبہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس پر نواز شریف کے بڑے احسانات تھے اور اس نے ان احسانات کا ایک بدلہ حسنان کے وزیرعظم تھے جو پیرز پالٹیشن کا تعلق تھا یوسف رضا گلانی کو لا اہل قرار دے کر اتارا اس طرح تصدق حسین جلانی نے بتاول چیف جسٹس اپنا فاصلہ قیم کیے رکھا اسٹیبلشمنٹ سے حتیٰ کے جواد اس خاجہ اور انور زہیر جمالی نے بھی جولیشل ایکٹیبلزم سے استراب کیا لیکن اسٹیبلشمنٹ جن میں آئی ایس آئی کے لی جی سی جنرل فیض تھے اس نے دوہزار سولہ میں میاں ساکب لسار سے اپنے درینہ تعلقات قیم کر لیے تھے اس وقت جب جسٹس ساکب ابھی چیف جسٹس نحیم بلا تھا اور یہاں سے میاں ساکب لسار نے بقاعدہ منصوبہ بندی کے تاہت اپنے تیین کردہ کردار ادا کرنا شروع کیا اور اس کی ملاقاتیں پھر بقاعدگی سے اس دور میں عبران خاصے ہوتی رہی یہاں تاکہ اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف کو ایک بھونڈے اور مذکہ خیز الزام میں نااہل قرار دی دیا گیا اور یہاں سے فوج کے کچھ چرنلز سپریم کورٹ کے جنجز صاحبان اور عمران خاکہ سیاسی سفر کا آغاز ہوتا ہے جو بلاخر دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار کی سنگاٹن پر پہنچا کر یہ مشن تکمیل پہوتا ہے میاں ساکب نسار جتنا اب زمین سے اوپر نظر آتا ہے نا اس سے دگنا وہ زمین کی لیچے ہے چھوٹے قد کے اس فتنے نے یہ چھوٹا قد کا یہی فتنہ بڑے کمپلیکسس کا مارا ہوا ہے جو اس کے پاس ساتھی طور پر جانتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اس مندہ یہ اپنے کمپلیکسس کا بدلہ ہمیشہ شرفہ کی بیجتی سے کرتا رہا اور لیتا رہا سیاسدانوں کو اپنے سامنے گھنٹوں کھڑے کیے رکھنا پھر ان کی انسلٹ کرنا اس کا بطیرہ تھا اس بدبخت نے از خود نوٹس کے اختیار کو اپنے الہا کی تسکین کے لیے بے دردی سے استعمال کیا کبھی اسپتالز پر ریڈز کی تو کبھی آئی جی پولیس کو سخت سست کر کے کہہ کر تطہین کی اچھا پھر اس کا ایک عادت تھی جب کوئی شخص اس کے سامنے جب یہ انسلٹ کر رہا ہوتا تھا تو وہ گگیانہ شروع کر دیتا تھا وہ شخص وہ جو اس کا وکٹم ہوتا تھا تو اور پھر اس کو بڑی تسکین ہوتی تھی اس کے مقار چہرے پر ایک عجیب سا اتمنان سا آ جاتا تھا بہت سے وقلہ اس بات کو جانتے بھی ہیں جو وہاں اس کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں اس نے اپنے دو سالہ سترہ دنوں کی نوکری میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے لیے فیسلی لیٹرٹر کا کردار ادا کیا ان کو سہولیات فرائم کی جو آج بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جاری ہے عمران خان ویسے نے اب ججس سہبان کے جو لابنگ کر رہا ہے وہ ابھی بھی ساکب لسار کر رہا ہے جو ابھی بھی مشورے دیتا ہے عمران خان کو جا کر آصف سعید خوصہ ہو یا گلزار احمد یا حالیہ چیف جسس کہ وہ غیر جانب دار نہیں ہے اچھا ہم دیکھتے کہ ایسا وجہ کیا ہوئی گوشتہ دس سالوں میں بار سے ان وقلہ کو ججز مرایا گیا جو مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ کی چھڑی ثابت ہوں اور آج ہائی کورٹ اور سپرم کورٹ میں ان کی بڑی تعداد لوگوں کی تعداد موجود ہے جو ججز ہیں یہاں جن جو کسی دور میں وکیل تھے جنہیں فیض حمید نے ریکمنڈ کیا تھا یہ لا بھی ابھی تک متحرک ہے اور ستمبر دوزار تئیس میں قاضی فیضی سا اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ متحرک رہیں گے کیونکہ ان کا جان لشین پر اجازل حسن ہے جن کے پر انگلیاں آج بھی اٹھائی جا رہی ہیں پاکستان بدترین اس وقت معاشی بوران کا شکار ہے اس قدر سخت عالمی دباؤ ہے کہ اس میں شدت اس قدر کبھی زندگی میں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی زندگی میں اس قدر نہ تھی لیکن ایک لادلے کی خواہش کی تکمیل کے لیے چیف جسٹس عمر اطاب مدیال کسی حد تک جانے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں کسی جج نے کس عقل سے آری اور بے وکوف شخص عمران خان سے پوچھنے کی زہمت ہی نہیں کی کہ اس نے دو صبحی سمریاں کیوں تحلیل لکھی اور کیوں اب وہ دوبارہ الیکشن کروانے پر آمادہ فساد ہے اس کو ہر مقام پر ہر جگہ پر ہر عدالت میں فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کی فورن زمانتیں لی جاتی ہیں تین تین دن وہ ججز انتظار میں رہتے ہیں اور جب وہ جاتا ہے تو گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کی حاضریہ بھی لگ جاتی ہے اور اس کی زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوبیز پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ ابھی تک مترک ہیں جنہوں نے اس کو ایک خاص منصوبے کی تکبیل کے لیے عمل میں لائے تھے اور اس کو مترک کیا تھا اس پر دست شفقت رکھا تھا اچھا اب جب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ پاکستان پر آئیم اف کا بھی دماؤ ہے اور ہماری فوج دشت گردوں کے خلاف داخلی اور خارجی محاذوں پر برسر پیکار ہے تو چیف جسٹس صاحب آج وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ وہ فوج کو حکم دیں گے کہ وہ ان محاذوں کو دشمن کے حوالے کر کے ان کے لادلے کی خواہش کو پورا کرے تو پھر مجھے حیرت نہیں ہوتی کہ اس قوم پر مسلط کیے گئے یہ ججز انتہا کے بحث ہیں انتہا کے ظالم لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اچھا اب اس کا حل کیا ہے حل تو مختصر سا میرے نظر میں تو یہی ہے ان ججز صاحب کی تقرری کا ترکہ کال تبدیل کرنا ہوگا اور مسلم لگلون کو یا جو بھی حکومت میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے ان کو بلند ہو کر پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا تو ان کے لیے ضروری ہے ججز صاحب کی تقرری کیلئے ضروری ہے کہ وہ سی ایس ایس لیول کا امتحان دیں پھر ان کے ٹریک ریکارڈ کو بھی چیک کیا جائے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث تو نہیں رہے نہ ہی کسی وکیل پر کسی جج کی دلالی کا الزام ہو ان کو سیکرٹریسٹ کی ایک ماہر ٹیم کے سامنے بٹھایا جائے تاکہ اس کا ذہنی روحجان چیک کر لیا جائے اس کے بعد خالصتاً میرٹ پر پاس ہونے والے افراد کو لوگوں کو یا جو امیدواروں کو ہی ہائی کورٹ کا جج بلائے جائے اور اس کے علاوہ اس سے بہتر جو صورتحال ہے اور یہ بھی ہے کہ سیبل ججز جو ہمارے میرٹ پر بچارے برتی ہوتے ہیں ان کا وہ تیس تیس سال کے نوکل کے بعد ایڈا ایڈیشن جج کے طور پر ریٹائل ہوتے ہیں ضرورتی سمر کیا ہے ان کا کوٹا مقرد کیا جائے کہ جو سیبل جج برتی ہوتا ہے ریکروٹ ہوتا ہے وہ اپنی میرٹ پر ہوتا ہے یقینی وہ امتحان اس کو آج کل تو اس کا کریٹریہ اور امتحان بھی بہت سخت کرتی آگیا ہے جہاں دس دس ہزار سٹوڈنٹ سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو کوالیفائی ہوتے ہیں وہ ٹوٹل بیس تیس چالیس لوگ سیبل جج ہوتے ہیں اب ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو نینٹین یا ٹوانٹی گریڈ پر ریٹائر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا کوٹا مقرد کر دیا جائے اور ان سے بھی امتحان لیا جائے وہ سیشن جائج ڈسٹرکنٹ سیشن جائج بننے کے بعد ان سے امتحان لینے کے بعد ان کو آخری جو سرویس کے دس سال ہے ان کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بعد میں لے لیا جائے ان کا کوٹا مقرد کر دیا جائے تو یہ بہت سے کبہ ہوتوں پر ہم کنٹرول کر لیں گے کبہ پا لیں گے کیوں ان کو ان کی ذاتی طور پر ان کا تجربہ بہت وسیع ہوگا اور وہ اس معاملات کو بہتردہ سے سمجھ بائیں گے اچھا میں آپ سے اجازت انشاءاللہ اگلے کسی ویلوگ میں آپ سے گفتگو ہوگی اپنے آرہ سے ضرور ہو جائے گا